موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس آج میں آپ کے لئے فاجیتہ پیزا کے ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی ہے میں آج آپ کو گھر میں فاجیتہ پیزا ریڈی کرنا سکھاؤں گی جو بہت ہی سانے سے ریڈی ہو جاتا ہے آپ میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سٹیپ پر سٹیپ تو انشاءاللہ آپ کو سیم ویسا ہی فاجیتہ پیزا ریڈی کرنا ہے گا جیسے آپ ریسٹرانٹ سے لے کے آتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ نے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں فاجیتہ پیزا ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پیزا کی دور ریڈی کریں گے فاجیتہ پیزا کی دور ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک گلاس میں پانی لیں گے ہاف گلاس لینا ہے نیم گرم پانی اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی بل سپون چینلی اور وان ٹی بل سپون ایسٹ ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ان سب چیزوں کے میں نے پانی کے اندر میکس کر لیا ہے اس کو اب میں پانچ منٹ کے لیے کسی بند جگہ پر رکھ دوں گے ڈور ریڈی کرنے کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے یعنی کہ 500 گرام اس کے اندر ایک ادر اندر ایٹ ایٹ کر دوں گے وان ٹی بل سپون دہی ٹی بل سپون ایل ان سب کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گے ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے میدہ کے اندر اور 5 مینٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ایسٹ بھی اچھی طرح پھول گئی ہے اس کو میں چمچ لے کی میکس کر لوں گی اور پانی کے ساتھ میدے کو گوند لوں گی گوندتے وقت تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کروں گے ایک دام سے میں نے سارا پانی اس کے اندر ایٹ نہیں کر دینا آپ نے ایسے ہی پانچ مینٹ تک ڈوہ کو اچھی طرح سے گوند لینا ہے ڈوہ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے گوند لیا ہے میں ایک بول لوں گی بول کو اویل کے ساتھ اچھی طرح سے گریسی کر لوں گی اچھی طرح سے اپنے سائٹس پہ اویل لگا کے اس کو گریسی کر لینا ہے اور ڈوہ کو میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور اس کے اوپر بھی اویل لگا دیں گے اچھی طرح سے میں اس کے اندر چکن ایڈ کروں گی چکن کے میں نے ایسے پیسیس کر لیے چھوٹ چھوٹے میں نے 300 گرام چکن دیئے ہائیدر اب ہم چکن کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ پنک سے وائٹ ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے چکن بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک ڈال دوں گی 1 ٹی سپون شروع کلال میچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون گرام سالا 1 ٹی سپون کلال میچ پورڈر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس یعنی دادر میچ 1 ٹی سپون زیرہ اور 1 ٹی سپون سکا دھنیا ان سارا مسالوں کو مچھتنا سے میچس کر لوں گی اور چکن کو تھوڑ دیر کے لیے ہم بھون لیں گے چکن اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر 2 ٹی سپون دہی آٹ کار دوں گی اور اس کو اچھے طرح سے میچس کر لوں گی دہی اور چکن کو میں نے اچھے طرح سے میچس کر لیں گا اب میں نے اس کے اندر 1 ٹی سپون لیمن جوز ڈال دیا ہے لیمن جوز ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سا میچس کر لیں گے اور اس کا پانی خوش کرنے تک ہم اس کو میڈیوم فلیم پر کوپ کریں گے چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر کٹیوی ٹوماٹر پیاس کٹیوی اور شیملہ میٹ چیٹ کر دوں گی ان کا میں نے ایسے لنبا لنبا کٹ لیا ہے ان سب کو چکن کے اندر مکس کر دوں گی ان کا اپنے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ سا سٹاپ فرائے کرنا ہے فجیتہ پیزا کی ٹاپنگ بلکل ریڈی ہے میں اب اس کو پلیٹ پر نکال لیتی ہوں 30 منٹ ہو چکی ہیں اور دو بہت اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہیں ہماری یہ دیکھیں میں دیکھیں ڈسٹ کر لیں گے ہم اپنی ڈو کو نکال لیتے ہیں ڈو کو میں ٹو پارٹس میں ڈوائٹ کر دوں گی کیونکہ میں اس کے دو پیزے ریڈی کروں گی اس کے میں ٹو پارٹس کر لیے ہیں اور اس کے میں بول بنا لوں گی میں نے ٹو بول ریڈی کر لیے ہیں ایک کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں دوسرے بول کو میں ہینڈ کی مدد سے ہی پریس کروں گی اگر آپ چاہیں تو بیلن یوز کر سکتے ہیں میں نے اسے ہینڈ کی مدد سے پریس کر کے پیزا کی بریڈ ریڈی کر لیے ہیں اب اس کو ہم کوک کریں گے پین کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو میں پہلے ہلکا سا گریسی کر لوں گی پین کو میں نے گریسی کر لیے ہیں اور یہ پری ہیٹ پی ہو چکا ہے اب میں اسے پیزا بریڈ ڈالوں گی اور اس کو ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے ہم پورک کی مدد سے اس کے پیسے نشان لگا لیں گے اس کے بول بنا لیں گے پیزا بریڈ کو ہم ببل آنے تک کوک کریں گے جب اس کی ببل آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے ببل آنا شروع ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ آئی ہے اب میں اس سائیڈ سے اس کو اولی کر لوں گی یہ دوسری سائیڈ سے بھی کوک ہو چکی ہے میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی کوک ہو گئی ہے اور اب سائیڈ چینج کرنے کے بعد اب ہم پیزے کی ٹاپنگ کریں گے ٹاپنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم پیزا سوچ لگائیں گے پیزا سوچ لگانے کے بعد اب میں اس کی اوپر چیز لگا دوں گی یہ میری ہومیٹ چیز ہے اس کی اوپر اب ہم ریڈی کیا ہوا چکن شیملا و ٹوماٹر پیاس ہم نے جو ریڈی کیا تھا وہ لگا دیں گے اس کی اوپر میں دبارہ سے چیز لگا دوں گی اتنا اچھا اور اتنا زیادہ چیز والا چیز پیزا آپ کو بزار سے نہیں ملتا اس کو اب تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور اس کی پر آپ آلیز لگا لیں گے اس کو اب میں پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکاؤں گی جب تک اس کی چیز میلٹ نہیں ہو جاتی اس کو میں کور کر دیئے اور فلیم کو لو پہ رکھیں گے اور 5 منٹ کے لیے آپ اس کو کوک کریں گے میں نے اس کی پر آلیز ڈال دیئے ہیں آلیز کے پاس میں اورگین اور لیفٹ ڈال دیں گے اور آگین اور لیفٹ ڈالنے کے بعد اس کی پر تھوڑی سی چیری فلیک سے پرنکل کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فجیتا پیزا کا اب میں اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر کے کور کروں گی 5 منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں پیزا کی چیز بھی بہت اچھا ٹھیکے سے میلٹ ہوگی ہے مارا فجیتا پیزا بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو بریٹ میں ڈی شوٹ کروں گی میرا فجیتا پیزا بلکل ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور لائک آئی ہوگی میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور کمینٹس کر کے بتائیں گا کہ آپ کی کیسی بنی لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے شامن فوڈ کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نہیں بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد اکھیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ